بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے ہی بندوں کا احساس پیدا فرماتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کیا بنے گا کیا پکے گا انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس تقسیم پر راضی رہنے کا نام ہی صبر اور شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے بندوں کا احساس جاگذین کرنے کے لیے انہیں بھوکا رکھا کیونکہ جب بھوک انسان کو لگتی ہے تو پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ نان جوی کے لیے محتاج ہوتے ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بیسر نہیں آتی وہ بیچارے کیسے رات گدارتے ہوں گے کیسے دن گدارتے ہوں گے کتنے لوگ جنہیں ہم عام دنوں میں دیکھتے ہیں وہ مزدوری کے انتظار میں شام تک بیٹھے رہتے ہیں ان کے گھر والے اس امید پر وقت بتاتے ہیں کہ بابا آئیں گے اور ہمارے لیے کھانا یا کھانے کا احتمام کر کے آئیں گے لیکن جب وہ آتے ہیں خالی پیٹ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ میں اپنا پیٹ بھر سکا نہ تمہارے لیے کچھ لا سکا کتنے سفید پوش ایسے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے جو کسی سے سوال نہیں کر سکتے ان کی عزت نفس رکاوٹ بنتی ہے مانے رہتی ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے ایسا بہترین نظام موئیہ فرمایا ہے زکاة کا اور بالخصوص رمضان المبارک میں فطرے کا زکاة تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس مال میں جو ضرورت سے زائد ہو جس پر پورا ایک سال گزر جائے ٹو پوائنٹ فائف یعنی ڈھائی فیصد کے حساب سے زکاة کی ادائیگی کی جاتی ہے سونا ہو چاندی ہو یا کیش کی شکل میں ہو یا تجارتی سامان ہو بغیرہ بغیرہ اس کی الگ احکامات ہیں جو ہمیں سے ہر ایک اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھ سکتا ہے اور یہ زکاة بھی اللہ کا حق ہے اس زکاة میں ہم اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کریم نے زکاة کے مسارف بھی بیان فرمائے کہ آٹھ مسارف ہیں یہاں یہاں زکاة خرش کرنی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان سے کون لوگ ہیں جن پر زکاة فرض اور واجب ہوتی ہے انہوں نے زکاة دینی ہے ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتا دی فطرہ کیا ہے فطرہ اصل میں کہتے ہیں روضہ روضہ جب ختم ہوتا ہے تو اسے فطرہ کہتے ہیں اسی لئے اس کا نام عید الفطر پڑھائے یعنی روضہ ختم ہو گیا اب آپ عید الفطر منا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر شخص پر خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے بڑا ہے یا جوان ہے یا اسی روز پیدا ہونے والا بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرتا ہے اور فطرے کو بھی اتنی خوبصورت سے اتنی شفقت کے ساتھ انسان کے ان روضے کی حالت میں رکھی ہوئی کی جانے والی لغدشوں کا بھول چوک کا کفارہ بنا دیا اور احتمام کیا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تاکہ تم کھا رہے ہو تو ان کے کھانے کا بھی احتمام کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یا ایوہ المسلمون یا ایوہ الانصار والمہاجرون کہ اے مسلمانوں یا اے انصار و مہاجرین نہیں آپ ایک یونیورسل دین لے کر آئے تھے آپ ساری دنیا کے امام ہیں آپ کو اللہ تعالی نے سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے سنانچہ آپ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں سننے والوں میں چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی یہودی ہو آپ کا پیغام سب کے لیے تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے توریت کے بہت مشہور ایمان تھے اور یہودی تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن رہا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں افش السلام سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو وَأَتْعِمُتْ تَعَام اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ وَسِلُّ الْأَرْحَام اشتداریوں کو جوڑو سِلْا رحمی پیدا کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَام اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اَتْعِمُتْ تَعَام قرآنِ کریم ایک مقام پر رشاد فرماتا وَيُتْعِمُونَ وَيُتْعِمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ اللہ والے کھانے کھلانے کے احتمام کرتے ہیں یتیموں کو مساکین کو فقارا کو قیدیوں کو اور اس کے جواب میں جب وہ شکریہ کہنا چاہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُم جَذَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کیلئے کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کیلئے کھلا رہے ہیں اور یہ اپنے پاس سے کیوں توڑی کھلا رہے ہیں اللہ نے تمہارا ہی حصہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے اللہ ہمارے ذریعے سے تمہیں پہنچا کر ہمیں ثواب دینا چاہتا ہے جس طرح ناظرین اکرام ہم میں سے بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں یہ کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو اپنے پرس سے اپنے والٹ سے بچے کو پیسے نکال کر دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ان کی مدد کر دو کیوں پیسہ تو آپ کا ہے لیکن تاکہ آپ بچے کی عادت ڈالیں تاکہ بچے کو بھی ثواب ملے آپ کو بھی ثواب ملے اور جب بچہ اس نہج اور اس عمر کو پہنچے کہ وہ اپنی طرف سے مدد کر سکتا ہے تو وہ یہ مدد کرے اور اس کا ثواب یقینی طور پر عیسالِ ثواب اور صدقہ جاری کے طور پر آپ کو پہنچتا رہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو جس طرح اس نے امیروں کو سرداروں کو اغنیاں کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے وہ ان غریبوں کو بھی نواز سکتا تھا دینے والی ذات تو وہی ہے لیکن اس نے کچھ لوگوں کو غریب رکھا اور کچھ لوگوں کو امیر بنا دیا کچھ لوگوں کو آجر رکھا اور کچھ لوگوں کو عجیر بنا دیا کچھ لوگوں کو آقا اور مالک بنایا اور کچھ لوگوں کو ان کا غلام اور محتاج بنا دیا اس لیے نہیں کہ اس پر اونچ نیچ کا تصور قائم کیا جائے اس لیے نہیں کہ امیر اور غریب کی تفریق قائم کی جائے امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے بلکہ اس لیے تاکہ امیر ان غریبوں کو ہیلپ آؤٹ کرے ان کی نصرت کا باعث بنے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان ہے فرمایا مَنْ يَسَّرَا جو کوئی اپنے مومن بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا وہ فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک خوبصورت صورت میں یہاں تک فرمایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحیب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ہیں کون میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں کہ یہ میری حمد تو نہیں کہ میں کہہ سکو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فویل للمسلین ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور ویل ہے کون نماز پڑھنے والے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جو لوگ نمازوں سے سستی کرتے ہیں جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے جو لوگ استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو آریتاً دینے سے کتھراتے ہیں اب ایک چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور دوسری چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا یعنی ایسا سسٹم بنانا جس سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے تو یہ فطرہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک ایسا ہی نظام ہے جس کے تحت آپ ان لوگوں کی جو لوگ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے جن کے گھروں میں عید کے دن بھی اچھا کھانا نہیں بن سکتا آپ ان کو فطرے کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ جہاں آپ کے گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہیں جہاں آپ اچھے پوشاک پہن رہے ہیں اچھے کپڑے دے بتن کر رہے ہیں جہاں آپ کہاں عید کا سما ہے بچوں کے چہرے پر خوشی اور شادمانی جھلک رہی ہے وہاں ان غریبوں کے گھر میں ان فقیروں اور مسکینوں کے گھر میں بھی شادمانی ہو انہیں بھی عید اور خوشی کا دن نصیب ہو ناظرین اکرام دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا دیکھیں ایک چیز جسے کہتے ہیں ایک شد بھوکا ہے آپ نے اسے کھانا کھلایا دوپہر کا کھانا کھلایا ہے تو رات کو وہ پھر بھوکا ہے آپ نے رات کو کھلایا تو صبح کو وہ پھر بھوکا ہے آپ نے صبح کو پھر کھلایا تو رات کو وہ پھر بھوکا ہے کیوں نہ ایسا احتمام کیا جائے کہ اس کی بھوک اسی کی بھوک نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کی بھوک مٹ جائے ایسا کون سے احتمام ہو سکتا ہے آپ اسے کوئی ہنر سکھا دیجئے آپ اسے کوئی ٹیکنیکل ڈگری دلا دیجئے آپ اسے تعلیم کے دیور سے آراشتہ کرنے میں معاونت فرمائیے تیہ کر لیجئے کہ آپ نے دو بچوں کی تعلیم میں خرچہ اٹھانا ہے یہ بڑے ہو کر صرف اپنا نہیں اپنے گھرانے کا نہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کا بوجھ اٹھانے والے بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں میری مدد کیجئے آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فرمایا کچھ تو ہوگا اللہ کے حبیب کچھ بھی نہیں ہے فرمایا اچھا ایسا کرو جا کے دیکھو گھر میں کچھ شاید مل جائے وہ آئے ایک پیالہ ان کے پاس تھا جو ٹوٹا ہوا تھا اللہ کے حبیب نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو اپنے ہاتھ دست ممارک سے جوڑ دیا پھر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا اس پیالے کو مجھ سے کون خریدے گا ناظرین اکرام پیالے میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی لیکن جن ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا نایاب اور انمول ہو چکا تھا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک درہم میں اس پیالے کو خریدنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے میں کی طرف دیکھا فرمایا کوئی ہے جو اس سے زیادہ بوری لگائے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دو درہم میں لیتا ہوں فرمایا کہ لاؤ آپ نے پیالہ انہیں دیا انہوں نے بہت سامال کر وہ پیالہ رکھا ہوگا برکت کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوگا اور آپ نے دو درہم اس سائل کے ہاتھ پہ رکھے اور نصیت فرمائی کہ دیکھو ایک درہم سے کلہاری کا پھل لے کر آؤ اور ایک درہم سے اپنے گھر میں راشن ڈالو انہوں نے ایک درہم سے اپنے گھر میں راشن ڈالا دوسرے درہم سے کلہاری کا پھل خریدا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاری کے پھل میں لکڑی کا دستہ ٹھوکا اسے دیا فرمائے کہ اب جاؤ رسی اور یہ کلہاری لے کر اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کٹو اور پھر شہر میں لاکے اسے فروض کرو اور اتنے اتنے دن تک میرے پاس نہ آنا صحابی کچھ عرصے کے بعد جب نبی اکرمی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمائے یا رسول اللہ الحمدللہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوں اب میں لینے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہوں تو بجائے اس کے کہ ہم غریبوں کو صدا غریب ہی رکھیں کہ ہماری زکاة اور ہمارا فطرہ ان پر خرچ ہوتا رہے ہم اس زکاة اور ان صدقات اور خیرات سے ہم انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دیں ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھائیں اور اپنے کاندے کے برابر کھڑا کر دیں جس طرح نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح اپنی معاشرتی اور معاشی زندگی میں ہم دست تعاون ایسے بڑھائیں کہ عزت نفس مجروع نہ ہو بھوکے کو کھانا کھلایا جائے کہ وہ بعد میں دوبارہ بھوکا نہ ہو کیونکہ اسلام میں گدہ گری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو ہڈ حرام بنائیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروع کیے بغیر اسے نصف یہ کہ خود کفیل بنائیے بلکہ لینے کے بجائے دینے والا بنائیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا کہ ایک قوی مومن ہے طاقتور مومن ہے خواب و قوت صحت کے اعتبار سے ہو اسمانی اعتبار سے ہو عقل کے اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے ہو اور ایک مومن کمزور مومن ہے تو بہتر کون ہے جو قوی اور طاقتور مومن ہے آپ نے فرمایا الید العلیہ خیر من الید السفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور ناظرین اکرام میں آپ کے ٹیلن گروپ کی وساطت سے یہ بہت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے احباب جنہیں تجربہ ہوتا ہے کاروبار کا جنہیں تجربہ ہوتا ہے بزنس کا جنہیں تجربہ ہوتا ہے کسی خاص فیل کا جب ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں جب تجربے سے بہت زیادہ متصف کو لیس ہو چکے ہوتے ہیں انتہاری تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اگر مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس فیلڈ میں گروپ آف کمپنیز بنا دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے وہ کہتے ہیں اب تو میں اللہ اللہ کرتا ہوں ناظرین کرام اللہ اللہ کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے ایک غریب آدمی تسبیحات پڑھ پڑھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے آپ کا اللہ اللہ کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنیں آپ لوگوں کے لیے فیٹریز اور کارخانے لگائیں انڈسٹریز خائم کریں تاکہ ان کے چولے جلیں انہیں حلال رز پہنچانے کا آپ ذریعہ بن رہا ہے یہ آپ کی عبادت ہے کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت بن جاتی ہے اسی طرح ایک بذر کا مجھے واقعہ دا رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت امیر کبیر شیٹ صاحب تھے وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے تو مولوی صاحب کا وہاں تے گزر ہوا انہوں نے ان کو روکا اور ان کے ہاتھ تھے جھاڑو چھین لی انہوں نے کہا شیٹ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے کہا میں اللہ کا گھر صاف کر رہوں اللہ کی خدمت کر رہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا کوئی کام ہم غریبوں کے لیے بھی چھوڑ دیجئے یہ تو غریب کے کرنے کا کام ہے امیر اس طرح اللہ کو راضی نہیں کرے گا امیر کے راضی کرنے کا کام کیا ہے کہ جن گھروں میں فاقع ہو رہے ہیں جن بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں جو بچے اپنے ڈگریوں کو آگ لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں ملازمت نہیں مل رہی ان کے روزگار کے بندوبست کر دیجئے انہیں بلا سود قرض دے کر آسان قسطہ میں واپس لے کر عزت نفس کی بحالی کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیجئے یقین جانئے اعانت الناسی افضل العبادہ یا افضل الاشغالی اعانت الناس لوگوں کی خدمت کرنا بہترین کاموں میں سے سب سے افضل ترین کام ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے ٹیلن ٹیلی ویجن کی اور ویب ٹی وی کی وطاتت سے مجھے ناظرین سے کچھ گزارشات کرنے کا موقع ملا میں اپنے لیے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ سب کے لیے اس گروپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے آفیت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی کامرانی عزت اور سر بلندی سے نوادے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ